آپ ناظرین ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ میروائز مولوی عمر فاروق کو نہیں آگیا ہے خانے نظر بند سیکورٹی کے لیے رکھے گئے ہیں اہل کار ایل جی منوسنہ کا بیان لیڈنوں کو خانے نظر بند کرنا اور پھر سرکار کا اس سے انکار کرنا انتظامیہ کی پرانی روایت سجاد غنی لون کا پلٹوار جمع کشمی رہائی کورٹ بار ایسوشیشن کے جانب سے 20 اگست کوئی سٹرائک کا کیا گیا پیسلہ غیر مقامی اوٹروں کے معاملے پر سیاست اب بھی گرم مظفر بگ نے پیسلے کو بتایا غیر آئینی اندوارہ میں تین ہائیبرڈ میلیٹنڈ گرفتار میلیٹنڈوں کے پاس سے گولہ بارود بھی کیا گیا برامت پاکستانی وزیراعظم شعباز شریف کا بیان بھارہ سے چاہتے ہیں بہتر تعلقات چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات انتہائی خطرناک دور میں داخل وزیر خارجائز شنکر کا بیان آج کی سیاست میں سچ بولنا بہت ہی مشکل غلطی کو قبول کرنا بڑی بات کیف جیسیس اف انڈیا انویر منہ کا بیان دیلی کے ڈیپٹی سی ایم منیشری صدیہ کے گھر گیارہ گھنٹے سے سی بی آئی کی چھاپا مار کاروائی اب بھی جاری لگتار غلط استعمال نے ایجنسیوں کی کاروائی کو مشکوک بنا کر رکھ دیا ہے کانگریس کا بیان سرخوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ آج ایک کہانی سے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں یہ کہانی ابھی ہم نے لکھی ہے اور یہ صرف آپ کے لئے لکھی ہے ایک بار ایک راجہ تھا اس نے اپنی جنتہ کے لئے چھوٹے چھوٹے درخت لگوا دیے شہر میں اور عوام میں یہ خبر پھیلا دی کہ سرکار نے لوگوں کی بھلائی کے لئے سیب کے درخت لگوایا ہے شہر کے ہر حصے میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیے گئے یہ بتا کر کہ یہ سب کے سب سیب کے درخت ہیں پودہ بڑا ہوا جب اس کی ڈالیاں نکلنے لگی اور سیب کے درخت سے الگ بناوٹ یعنی ساخت اس کی دکھنے لگی تو عوام کو شک ہوا کہ یہ انوکھے قسم کا سیب ہے جس کی لذت بہت ہی مختلف ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ درخت بڑا ہوتا گیا اور جب فل دینے کا وقت آیا تو اس پینڑ سے سیب کی جگہ دھتورہ نکلنے لگا پھر عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ راجہ نے دھتورہ کا ہی درخت لگوایا تھا اور ہم اس کو اب تک سیب سمجھ رہے تھے جمہو کشمیر کے میر وائز مولوی عمر فاروق اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ گجرشتہ چند سالوں میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے خود میر وائز اور ان کے چاہنے والے یہ سمجھ رہتے اب تک کہ انہیں خانہ نظر بند کیا گیا ہے یعنی انہیں ہاؤس آرسٹ کیا گیا ہے انہیں گھر سے باہر نکلنے کی یاد نہیں ہے وجہ میں مسجد میں جا کر امامت اور خطوے جمعہ نہیں دے سکتے چونکہ ان کو گھروں میں بند رکھا گیا ہے لیکن آج ایلی منو سینہ کی ایک انٹرویو میں جب یہ بات آئی کہ میر وائز مولوی عمر فاروق کو نہ ہی خانہ نظر بند کیا گیا ہے اور نہ ہی بند کیا گیا ہے بلکہ 2019 میں ان پر پی اے سے بھی نہیں لگایا گیا تھا اور آج بھی ان پر پابندی نہیں ہے البتہ ان کے والد کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے میر وائز کی سیکورٹی کے لیے چند پولس اہلکار ان کے اردگیر رکھے گئے ہیں بقیاء وہ خود تیہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے یہ بیان جیسے ہی آیا میر وائز کا خیمہ اور جمہو کشمیر کی بیشتر سیاسی پارٹیاں سوچنا لگی کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے میر وائز کے معاملے پر سرکار سام بھی مار دے رہی ہے اور لاتھی بھی بچا لے رہی ہے آج بھی جمعہ کا دن تھا آج بھی میر وائز سرینگر کی تاریخی مزید نہیں آئے یہ جان کر کے انہیں نظر بند کیا گیا ہے لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں سیکورٹی دے رکھی ہے پاوندی نہیں لگائی ہے ایسے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو سیکورٹی اہلکار ان کے اردگرد ہیں یعنی میر وائز کے سیکورٹی میں لگے ہوئے ہیں وہی ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے یا پھر میر وائز خود باہر نہیں آنا چاہتے چونکہ ایل جی منو سنہا کو بھی سیکورٹی دی گئی ہے فاروق عبداللہ کے پاس بھی ہے مہموہ مفتی کے پاس بھی ہے عمر عبداللہ سب ان کو سیکورٹی ہے وہ ہر جگہ آتے جاتے ہیں پھر میر وائز کو کونسی آخر سیکورٹی دی گئی ہے کہ گھر سے مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں اب ایل جی منو سنہا کے اس بیان کے بعد کیا وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے کیا وہ اس بیان کے بعد اپنے طور پر کوئی وضاحت دیں گے یہ سب آنے والے دنوں میں صاف ہو پائے گا البتہ جمہ کشمیر کے لوگ اور سیاسی جماعتیں اب تک یہی سمجھ رہی تھیں کہ میر وائز کو خانہ نظر بند کیا گیا ہے لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ خانہ نظر بندی تو چھوڑیے ہم نے پاوندی بھی نہیں لگائی تھی پھر معاملہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ اب تک جس کو سیب مان رہے تھے اصل میں وہ دھتورہ ہے بڑھتے ہیں آگے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں اور بڑی خبر آ رہی ہے ایل جی منو سنہا کی جانب سے ایک بڑا فیسا کیا گیا ہے لیفٹنین گورنر منو سنہا نے آج کہا ہے کہ انتظامیاں جمع کشمیر کے سب انسپیکٹر کے عہدوں کا دوبارہ امتحان اس سال اکتوبر میں منعقد کرانے جا رہی ہے یعنی اکتوبر کے مہینے میں یہ انتحانات ہوں گے جو منسوخ کیے جا چکے ہیں ایل جی منو سنہا نے کہا کہ قابل امیدواروں کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ کوالیفائی کر لیں گے سب انسپیکٹر بھرتی کے عمل کو پہلے منو سنہا کی قیادت والی انتظامیاں نے اس سال اپریل میں ہونے والے تحریری امتحان میں بڑے پیمانے پر گڑ بڑی کے بعد ختم کر دیا تھا منسوخ کر دیا گیا تھا اور پھر گہرائی سے جانچ کے لئے بزابطہ طور پر سی بی آئی کو پورا معاملہ سوپ دیا گیا تھا گویشتہ ماہ تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر سی بی آئی نے جمع کشمیر میں دو درجہ سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے تھے الگی منو سنہا نے کہا کہ ہم نے شکایات ملنے کے بعد امتحانات منسوخ کر دیا ہیں اور کیس سی بی آئی کو سوپ دیا سنہا نے کہا کہ تحقیقات کے بعد شکایات میں کچھ حقائق پائے گئے ہیں مستحق امیدوار یعنی اہل امیدوار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ اہل ہو جائیں گے دوبارہ کوالیفائی کر لیں گے لیکن وہ دن گئے جب لوگوں کا انتخاب یعنی سب انسپیکٹروں کا انتخاب ریکٹ چلا کر کیا جاتا تھا یاد رہے کہ بھرتی کا عمل جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد چھکایات ملی تو پھر جمہو کشمیر کے الگی منو سنہا نے اس کو اس لسٹ کو جو مشتہر ہوئی تھی اسے منسوخ کر دیا اور سی بی آئی کے حوالے پورا معاملہ کر دیا سی بی آئی نے جانچ کی اور کچھ حقائق سامنے آئے ہیں ایل جی منو سنہا کا دعویٰ ہے ایسے میں اب جو امتحانات دوبارہ دوں گے سب انسپیکٹر کی بحالی کو لے کر کے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوں گے تاریخ حتمی تاریخ کا اعلان ہونا بھی باقی ہے لیکن اکتوبر کا مہینہ ایل جی منو سنہا نے تیہ کر کے بتا دیا ہے ادر منشیات کے خلاف جاری مہم میں آج پھر ترال پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے دراصل ترال پولیس نیا وانتی پورا سے چار ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کر لیا ہے جن میں سے ایک کا نام شوقت احمد بھٹ بتایا جا رہا ہے جو نادر ترال کا رہنے والا ہے اس گرفتاری کے دوران بھاری مقدار میں منشیات بھی ان چاروں کے پاس زب کی گئی ہے ایسے چو ترال کے قیادت میں پولیس پارٹی نے آج اطلاع ملنے کے بعد چھاپا مار کاروائی کی جس دوران چار سو تیس کلو گرام منشیات زب کرنے میں کامیابی ملی ہے بقیہ تین منشیات فروشوں یعنی ڈرگ پیڈلر کی جو شناک ہوئی ہے وہ توصیف احمد راتر کے طور پر جو پانر ترال کا رہنے والا ہے مظفر احمد لون کے طور پر جو کہ نور پورا کا رہنے والا ہے اور ایم سلیم خان جو کہ ہندوارہ ترال کا رہنے والا ہے ان کے طور پر ہوئی ہے اور ان چاروں کے خلاف اب بازابطہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی جاری ہے یہ وہ تصویریں ہیں جب منشیات کے فروغ میں یہ ڈرگ پیڈلر جس طرح سے جمع کشمیر کو تباہ کر رہے ہیں اس کی تحصہ ترین تصویریں چار سو تیس کیلو یہ منشیات بازابطہ طور پر آپ کے سامنے صرف چار ڈرگ پیڈلر ہیں ان کی قیادت میں یا ان کی مہربانی سے اتنا ڈرگ یہ زہر جو جمع کشمیر کے سماج کو نوجوان کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے یہ بازابطہ طور پر لائے جا رہا تھا ترال کی پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے اور انہوں نے ان چاروں کو گرفتار کر لیا روہ مہا کے چار اگست کو مشترکہ کاروائی کے دوران پولیس نے تین ہائیبریڈ میلٹنٹوں کو ہندوارہ سے گرفتار کیا تھا اور اس کے پاس سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے تھے آج بازابطہ طور پر پریس کانفرنس کر کے تحقیقات کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ان میں سے دونے دہشت گردانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کی اہم کوشش کی ہے اجاز احمد بھٹ اور نصیر احمد یہ دونوں میلٹنٹ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے کیا کچھ تحقیقات میں مزید انکشافات ہوئے ہیں اور کیا مزید آنے والے دینوں میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے سیکورٹی فورسز کو آپ سن سکتے ہیں لیکن جو کچھ گرفتاریاں کے دوران جو ہتھیار برامت ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سکرین پر اس وقت چل رہی ہیں آج باز اپتہ طور پر مشتر کا کاروائی کے دوران یہ تصویر صاف ہوئی کہ یہ ہائیبریڈ میلٹنٹ ہے ایک بڑے ناپاک منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کیا کچھ تحقیقات میں سامنے آیا ہے وہ بھی سنیے موسیقی acostنت salaries yhtی پیوڑس کیوڑیصن ڈیرتان کی إنھانوارا and arms and ammunition had been recovered from them In relation to this fire number 213 of 2022 had been registered at Police station Handbada based on leads developed during investigations it came to light that there was a roll of two more individuals in the plot to carryout terror activities in the area موسیقی شریف کرشنا جنم اسمی کے موقع پر راجعوری میں آج ایک جھانکی نکالی گئی جو قصبہ کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچی وہیں اس جھانکی میں بڑی تعداد میں ہندو سماس کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل ہوئے اور پورے عقلت و احترام کے ساتھ یہ جھانکی اپنے منزل مقصود کے طرف رمادہ وان نظر آئے جو ہے آج دیش و دیش کے ساتھ ساتھ رجعوری میں بھی پورے حرش اللہز کے ساتھ منائے جارہا ہے آج شعبہ یاترہ جو ہے یہاں پر نکالی گئی جس میں ہزاروں کے سنکھے میں جو لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں شعبہ یاترہ کا حصہ بن رہے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بغیر مضموع ملت جو لوگ ہیں چاہے وہ مسلم دھرم کے لوگ ہوں چاہے سکھ دھرم کے لوگ ہوں وہ بھی اس یاترہ کا جو ہے حصہ بنے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مبارک بات آج کی اس پاون دن پر پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شعبہ یاترہ جہاں جہاں سے بھی نکل رہی ہے وہاں وہاں پر ان تمام سمدائیں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھا کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں دوسرے کی ہ جو ساتھ دنوں سے یہاں پر بھاگوست سبتات چلا تھا وہ بھی آج شام تک جو ہے اس کو ورام دیا جائے گا جس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی جھانکیاں جو ہیں وہ یہاں پر نکالی گئی ہیں جس کا بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بجشتہ روز جمہو کشمیر وقبورٹ کی جانب سے مظہرات سے مجاورین کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جن کے اوپر یہ الزامات لگ رہے تھے کہ وہ ظاہرین سے غیر ضروری اور ز زبردستی سے پیسے وصول رہے ہیں مسلسل شکایات کے بعد وقبورٹ نے ایک کاروائی کی لیکن کل ایک طرف جہاں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے صدر نے اس کی مخالفت کی تھی آج جیپٹی میر پرویز قادری نے اس کی مخالفت کی ہے اور فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کی ہے یہ ہر ایک جو ان کا اپنا ادھر سجادہ نشین ہوتا ہے یہ ان کی تحویل میں ہوتے تھے اور الحمدللہ آج بھی انہی کی تحویل میں ہیں یہاں کی جو تبرکات ہیں ان کے تحویل میں ہیں یہ جدبات ان سے کھیلا جا رہا ہے اس وقت ان کے جو حقوق ہے وہ چھینے جا رہا ہے یہ افسوس کی بات ہے جو بھی گورنمنٹ اسے لکاپٹر کرتی ہے آپ دیکھئے ہمارے یہاں پہ جو دسگیر صاحب کا پرانا شرائن تھا وہ ایک آگ کی واردات میں شہید ہوا تب یہ گورنمنٹ نے بنایا تب وقت بورڈ نے اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگایا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بل شرائن میں چالیس کلور روپے کا ایک گورنمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں پہ یہ بیوٹیفیکیشن کا یا چاہے وہاں پہ جو تنگی تھی جگہ کی اسے اپگریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہے آپ دیکھیں پچھلے کہیں سالوں سے وقو بورڈ نے کوئی پیسہ شرائن پہ نہیں لگایا ہے یہاں تک کی جو یہاں پہ گڑیاں لگی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو یہاں پہ گڑیاں لگی ہے وقت دیکھنے کے لیے وہ بھی نظر آنے کے طور پر کسی عقیدت مند نے یہاں پہ لائی ہے وقو بورڈ کا ایسا کوئی کانٹروبوشن نہیں ہے اس میں یہ سکت دخل اندازی ہے اس سے پہلے بھی دوہزار تین میں جب مفتی محمد سعید حکومت کر رہے تھے انہوں نے بھی دوہزار تین میں مسلم وقو بورڈ کو نام چینج کر کے مسلم وقو بورڈ بنا دیا اور آج کی ڈیٹ میں مسلم وقو بورڈ کو خالی وقو بنا دیا گیا یہ سراسر کشمیری جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہے اسے لوگوں کے دل مشہور ہو جائیں گے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں وقف کی چیئر پرسن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس آرڈر کو واپس لیا جا جمع کشمیری ٹیچر فورم کے چیئرمین محمد رفیق راتھر آج اپنے عہدے سے سب اکدوش ہو گئے ہیں ان کی مدتکار کی تکمیل کے موقع سے آج ایک الویدائی تقریب مناقب کی گئی جس میں سویل سوسائیٹی کی ممبران کے ساتھ ساتھ ریڈر فیڈرشن بارہ مولا کی عراقین بھی شامل ہوئے اس موقع سے سبوں نے محمد رفیق راتھر کی شخصیت اور ان کے خدمات کی جم کر تاریخ کی چونکہ میں نے ایمپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی جمع کشمیری ٹیچر فورم سے استفاہ دیا ہے اس کے علاوہ چونکہ میں بہت سے لیکچرر دپارمنٹ میں کام کرتا ہے میں نے نوکری سے بھی استفاہ کیا ہے ایک بڑی لمبی اسٹیشن رہی ہے جمع کشمیری ٹیچر فورم سے تو اسے کو مدنزر رکھتے ہوئے آج ٹیچر فورم زلہ بارہ مولا کی طرف سے میری عزاز میں اس فانکشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ایسا دیزہ کرام کی ایک کسی ارتیداد موجود ہے اور جہاں پر اس کو ٹیچرز کنفرنس کا نام دیا گیا اور نہ صرف ہماری کنٹریبیشن کو ہائلائٹ کیا گیا بلکہ نیشنل ایڈوکیشن پالسی ٹوزن ٹوینٹی کے حوالے سے بھی کچھ ایکسپورٹس نے بات کی اور ایسا دیزہ کرام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس پالسی کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کریں تو یہی آج کی اس فانکشن کا مقصد ہے آپ کو بتائیں گے آپ کو ابھی بتائیں گے آپ کو ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا آپ دیکھیں انشاءاللہ جب بھی کچھ ہوگا آپ کو انفارم کر دیں جمعہ کشمی ٹیچرز فورم ظلہ بارہ منا نے اپنے محبوب قائد جو ایمپلائی جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور ٹیچرز فورم کے چیئرمین بھی ہے ان کے احزاز میں آج الویدہ کی تقریب کا نکات کیا ہے ڈگری کالج کے آڈیٹوریم میں اور اسی سلسلے میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب قائد کو والہانہ خراج تحسین پیش کریں اور انہیں باعزت طور پر رخصت کریں ڈپارٹمنٹ سے خبر نامہ جاری ہے وقت ایک اور چھوٹے سی بریک کا